اسلام علیکم دوستو تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں سعودرب کی کچھ جروری اور بڑی خبریں اور آپ کی طرف سے کافی ساری کمنٹ آئی ہیں فلائٹس کے بارے میں ہیں اور بھی کافی سارے سوال ہیں آپ کی ان کی جواب دینے کی کوشش کروں گا تو ویڈیو آپ آگے تک جرور دیکھے تھا کہ پوری جانکاری آپ کو مل سکے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ سعودرب کی لیٹیس نیوزش چینل پر میں لے کے آتے رہتا ہوں تو سبسکرائب ایک جروری خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا تو لگ بھک چودہ اکتوبر سے لے کے بیس اکتوبر تک پندرہ ہزار سے بھی زیادہ گیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے سعودرب کے اندر جیسا کہ یہ ہر ہفتے جو میں آپ کو ریپورٹ بتاتا ہوں لگ بھک چودہ ہزار پندرہ ہزار سولہ ہزار لوگ ہر ہفتے یہاں پر گرفتار کیے جاتے ہیں جن کے اقامے میں کام کچھ اور لکھا ہوا ہے وہ کوئی اور کام کر رہے ہیں یا وہ ان کے اوپر حروب ہے کمپنی سے کفیل سے بھاگ کر جوے کام کر رہے ہیں یا کسی بھی طریقے سے اگر وہ الیگل ہیں سعودرب کے اندر تو ان کو یہاں پر پکڑا جا رہا ہے اور اس چیز کا آپ جو ہے جرور خاص خیال کریں اور اس ویڈیو کو جو ہے اپنے رشتدار کے ساتھ دوست کے ساتھ جرور شیئر کیجئے گا اگر وہ سعودرب کے اندر کام کر رہے ہیں یا بھاکر جو ہے کام کر رہے ہیں یا حروب کی کیٹگری میں ہیں یا کسی بھی طریقے سے الیگل ہیں اپنے ڈوکومنٹ جو ہے صحیح کرائیں اور اس کے بعد یہاں پر کام کریں یا پھر آپ جو ہے نورملی فائنل ایکسٹ ویزہ لگا کے یہاں سے چلے جائیں ورنہ تو اگر آپ کو پکڑ کے ٹیپورٹ کیا جائے گا ترہیل کی جاری آپ کو سینٹ کیا جائے گا آپ کے ملکوں میں تو پھر آپ کبھی بھی نئے ورگ ویزہ پہ سعودرب کام کرنے نہیں آ سکتے صرف عمرہ کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے سعودرب آ سکتے ہیں اور ایک اور جروری خبر آئی ہے فائزر ویقسین کی طرف سے جس میں جان کر دی گئی ہے کہ ایک نئی سٹڈی کی گئی ہے فائزر ویقسین کی طرف سے اس میں بتایا ہے کہ لگ بھگ جن بچوں کی عمر پانچ سال سے لے کے گیارہ سال تک کی ہے تو نائنٹی پرسینٹ جو ہے ان کے اوپر ایفیکٹیو ہے فائزر ویقسین اور لگ بھگ دو تین دن پہلے میں آپ کو ایک نیوز بتائی تھی کہ سعودرب کندر پہلے تو بتایا گیا تھا کہ بچوں کو بھی سکول میں آنا ہے ان کی حاجریہ لگائے جائے گی لیکن بعد میں اس کو کینسل کر دیا گیا ہو سکتا ہے اس کا ریزن جو ہے ویقسین ہو کیونکہ جو بارہ سال سے اوپر کے بچے ہیں انہوں نے تو ویقسین لگوالی ہے دونڈوز جو ہے لگوال کمپیلیٹ ہو گئی ہے اور وہ جو ہے اسکول جا رہے ہیں اور ان کی اٹنڈینس بھی لگ رہی ہے لیکن جن بچوں کی عمر بارہ سال سے کم ہے ان کو کہا گیا ہے کہ ابھی آن لائن سٹیڈی کریں تو یہاں پر فائزر کی طرف سے جانکاری آئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ نامبر کے سروعات میں یہ ویقسین جو ہے اولیبل ہوگی اور اس کے لئے جو ہے آپ پر بتایا ہے کہ ابھی جو اس کے بارے میں میٹنگ چلے ہی ہے اگر اس کی پرمیسن دے دیتے ہیں تو پھر یعنی یہ 26 اکترو جو ہے میٹنگ ہونی ہے اور اگر جو ہے پاس ہو جاتی ہے میٹنگ تو پھر یہ جو ہے نامبر کے سروعات میں سعودر اپکندر ویقسین بچوں کو لگائے جائے گی اور بچوں کو لگائے جائے گی لگ بھگ بائیس سو پچاس بچوں پہ جو ہے اس کا ایکسپریمنٹ بھی کیا گیا ہے جو کہ سکسیسفل رہا ہے اور یہ جو ویقسین لگائے جائے گی one third amount جو ہے اس کا لگے گا یعنی one third جو quantity ہوگی ویقسین کی وہ بچوں کو لگائے جائے گی مثلا اگر کسی عام انسان کو جو ہے لگائے جاتی ہے تو اسے جو ہے یعنی اگر تین ایمل لگ رہی ہے تو بچوں کو اس کی quantity صرف ایک ایمل دی جائے گی وہی کافی ہوگی ان کی immunity کو strong کرنے کے لیے اور ویسے بھی بچوں کے اندر جو immunity ہوتی ہے وہ یعنی زیادہ ہوتی ہے دوسروں لوگوں سے اگر ہم compare کرتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ کی فیملی سعودر اپکندر موجود ہے تو اگر آپ کے بچے جو ہے اسکول جاتے ہیں جن کی عمر یعنی گیارہ سال ہے یا گیارہ سال سے کم ہے تو ان کو بھی اب فائزر کی ویقسین لگانی ہوگی سعودر اپکندر اس کے بعد ہی وہ اسکول جا سکیں گے اور آج کے کرونا وائرس کی ریپورٹ آپ کو بتاتا ہوں تو پچھلے چوبیس گھنٹے میں صرف تیتہالیس نئے کیس آئے ہیں 38 لوگ اس بیماری سے صحیح دیاب ہوئے ہیں دو لوگوں کی موت ہو چکی ہے چوتر گریٹیکل کیس ہیں جن کو آئی سیو میں رکھا گیا ہے اور ایک اور خبر آئی ہے رابردو نیوز میں جس میں جو ہے بتایا گیا ہے کہ سعودی کے نام سے تعمیراتی سامان کا کاروبار کرنے والے گیر ملکی کو گرفتار کر لیا گیا ہے یعنی بیلڈنگ لائن سے جو ہے وہ سامان بیستے تھے کنسٹریکشن کا جو سامان ہوتا ہے وہ بیستے تھے گیر یعنی سعودی شہری کے نام پہ گیر ملکی کام کر رہے تھے اس کو پکڑ لیا گیا ہے اور یہ صرف ایک خبر جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن یہاں پر بہت یعنی ہر دن جو ہے چیکنگ ہوتی جو منسیو پوم رہے سے وہ چیکنگ کر دی رہتی ہے یہاں پر اگر آپ جو ہے سعودی شہری کے نام پہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں اب وہ الیگل ہے آپ کو اپنے نام سے اس کو کرنا ہوگا ٹرانسفر آپ کو جو ہے اس کا ریسٹریسن کرانا ہوگا اور لیگل طریقے سے آپ سعودی شہری کے نام پہ جیسا کہ پہلے سعودی شہری کے نام پہ ادھکتر جو ہے گیر ملکی کام کرتے تھے جو کہ اب الیگل ہو گیا ہے اور اس پہ ایک بہت ہی لمبا چھوڑا فائن ہے اگر آپ کے کوئی دکان ہے یا آپ جو ہے سعودی شہری کے نام پہ اگر آپ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے آپ کی طرف سے جو کمنٹ آئی ہیں ان کے جواب یہاں پہ دیتا ہوں تو ویڈیو آخرے تک دیکھیں ہو سکتا آپ نے جو کمنٹ کی ہو اس ویڈیو میں میں نے اس کو لیا ہو تو ایک بھائی نے یہاں پہ سوال کیا ہے بھائی میں نے ایک ویڈیو میں لیے دوسری انڈیا میں لیے کیا مجھے قارنٹین کرنا پڑے گا تو بھائی اگر قارنٹین کرنے کی بات آپ سعودی عرب کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو یہاں پر اگر آپ جو ہے دونوں ویڈیو کا فوٹو کھینچ کر کے پر قارنٹین نہیں ہوگا لیکن آپ جو ہے ڈائریکٹ سعودی عرب کا سفر نہیں کر سکتے آپ کو چودہ دن دوبائی میں یا نیبال میں یا کسی اور کنٹری میں قارنٹین کرنا ہوگا اس کے بعد ہی آپ سعودی عرب کا سفر کر سکتے ہیں اور ایک اور سوال جو ہے آپ نے پوچھا گیا ہے سر میں نے کوویکسین لگائی ہے کیا میں سعودی جا سکتا ہوں پلیز اس کے بارے میں بتائیے تو دیکھیں بھائی اگر آپ نے جو ہے کوویکسین لگائی ہے تو یہ سعودی عرب کا انتر قابلہ قبول نہیں ہے لیکن اگر آپ جو ہے آنا چاہتے ہیں سعودی عرب تو آ سکتے ہیں آپ کو جو ہے کسی وائی گنٹری کے ترو آنا ہوا اور یہاں پر آنے کے بعد بھی آپ کو پانچ دن کے لیے انسٹلیوشنل قارنٹین میں رکھا جائے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایک بوشٹر ڈوز بھی لگانی ہوگی تیسری ویکسین آپ کو لگانی ہوگی آنے میں کوئی پروڑم نہیں ہے آپ آ سکتے ہیں اور یک اور بھائی ہیں ریاست انسائری انہوں نے سوال کیا ہے اگر ہم نے ویکسین انڈیا میں لیے اور ہم سعودی میں انٹری کر لیتے ہیں پھر ہم واپس چھٹی جاتے ہیں تو ہم ڈائر ایٹ آ سکتے ہیں کارنٹین میں ہو کر آئیں گے تو ان کا سوال یہاں پر یہ ہے اگر کسی نے اور یہ سوال میرا بھی آپ سے ہے میں نے پہلے بھی معلوم کیا تھا کسی نے کوئی بھی اس کے بارے میں جانکاری نہیں دیئے تو سوال آپ اچھے سے سمجھیں اور اگر کوئی اس طرح سے آیا ہے تو پلیز اس کے بارے میں انسٹرگرام پہ یا کمنٹ کر کے جرور بتائیں کیونکہ لوگ بہت زیادہ پریسان ہیں لوگوں کو یہاں پر کافی help ہو جائے گی آپ کے ایک جواب سے اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو تو ان کے کہنا کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ انڈیا میں انہوں نے دونوں ڈوز لگوا لیئے ہیں کسی وائیہ کنٹری کے تھوڑ آ جاتے ہیں سعودی رب لیکن اگر وہ پھر سے چھٹی جاتے ہیں ابھی تو کیا وہ ڈائریکٹ سعودی رب آ سکتے ہیں یا پھر سے انہوں نے کسی وائیہ کنٹری میں جانا ہوگا اگر کوئی اس طرح سے گیا ہے آیا ہے تو پلیز اس کے بارے میں کمنٹ کر کے بتائیں اور help کریں ہماری تاکہ دوسرے لوگوں کو میں اس کے بارے میں بتا سکوں اور وہ بھی اپنے گھر جا سکیں کسی کو امرجنسی ہوتی ہے وہ آتا گیا دبائی یا نیپال یا کسی اور گنٹری سے لیکن اگر اسے ابھی جانا ہے تو کیا پھر سے وائیہ کنٹری کے دروہ آنا ہوگا یا وہ ڈائریکٹ آ سکتا ہے اور ایک بھر بھائی نے یہاں پہ سوال گیا بھائی میں نے انڈیا میں دو ویکسین لگایا ہے مجھے سعودی میں بھی ویکسین لگانا ہوگا کیا بھائی اس کی جرورت نہیں ہے اگر آپ نے کوئیشیرڈ کی دونوں ویکسین لگوالی ہیں تو آپ وائیہ دبائی یا وائیہ نیپال یا وائیہ کسی اور گنٹری کے دروہ آ سکتے ہیں تو یہاں پر آنے کے بعد میں آپ کو انشتیوشنل قارنٹین نہیں ہوگا تو جب آپ سعودی رب آ جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی یہاں پر ایک بوسٹر ڈوز لگانی ہوگی جیسے کیا بھی نیا رول بن گیا ہے جن لوگوں کو چھے مہینے ہو گئے ہیں سیکنڈ ڈوز لگوائے ہوئے تو ان پر بوسٹر ڈوز لگوانی ہے اور ایک بہر بھائی نے یہاں پر سوال کیا ہے مسٹر ارساد حسین فائنل ایکجٹ ویزہ لگانے کے بعد اقامہ ایکسپائر ہو جائے تو انڈیا جا سکتے ہیں کیا اگر بلکہ یہ جو ہے ایسے ہی کرتے ہیں لوگ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کے اقامے میں ایک دن یا دو دن باقی ہیں تو پھر اپنا جو ہے لوگ فائنل ایکجٹ ویزہ لگوا لیتے ہیں پھر اس میں آپ کو ساڑھ دن کا ٹائم مل جاتا ہے اگر آپ کا اقامہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ کے فائنل ایکجٹ ویزہ جو ویلیڈیڈیو ہے وہ چلے گی یہاں پر لیکن اس بات کا آپ خیال رکھیں کہ آپ کو ساڑھ دن کے اندر اندر ہی یہاں سے جانا ہے سعودی عرب چھوڑنا ہوگا اگر آپ ساڑھ دن کے اندر جو ہے سعودی عرب سے نہیں گئے تو فیسی صورت میں پینلٹی لگ جائے گی آپ کے اوپر ایک ہزار ریال کی اور جب دوبارہ سے آپ فائنل ایکجٹ ویزہ لگوائیں گے تو اس کے لیے اقامہ امیلیڈی بھی ہونا جروری ہے تو پھر آپ کو اقامہ ای بنوانا ہوگا اور ایک ہزار ریال کی پینلٹی بھی جمع گنی ہوگی تو یہاں پر جو سوال ہے ان کا کہ اگر ایکسپائر ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے فائنل ایکجٹ لگنے کے بعد ساٹھ دن کے اندر اندر آپ سعودی عرب چھوڑ سکتے ہیں اور اقامہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ کچھ جروری سوال تھے کچھ جروری خبری دی میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیئے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو سے دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ